اسلام علیکم آپ لوگوں میں اپنے سوچل چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں آج ایک پیس پانفرس میں شیخ رشی صاحب نے فواز چودری کی بولتی بند کروائی اور خود وہ گھنٹوں بولتے رہے شیخ رشی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں نے اٹورنی جنرل سیند اٹورنی جنرل پنجاب کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے پاس بڑھایا اور ان کو کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہیں تو آپ ہو سکے آپ ان کو پیسے دیں اور رفع دفع کر کے الیکشن کروائیں جو الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے آٹھ اکٹوبر دی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر شیخ رشی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کر کیا رہی ہے اور حکومت نے ہمارے سارے بندے جو ہیں وہ تو اپنے قبضے میں لے لیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری رائے کے مطابق کرنا ان کو یہ چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ کے لیے الیکشن کمیشن کو پندرہ کروڑ رپیہ دیں اور ایم پی اے کی سیٹ کے لیے دس کروڑ رپیہ دیں یہ ایک عام شہزی کا مشورہ ہے شیخ حسید صاحب کو اور ساتھ سارے الیکشن کمیشن کو کہ ان کو چاہیے کہ ایم این اے کی سیٹ پر پندرہ کروڑ لیں اور ایم پی اے کی سیٹ پر دس کروڑ رپیہ دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو ایک نہ ہی تو بوجھ پڑے گا دوسرا وہ الیکشن کے لیے پیسی کٹھے ہو جائیں گے اور جو فواد چودری کے پاس بات گئی پھر فواد چودری نے یہ بار بار یہ کہا کہ الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں مان رہے پھر جو انہوں نے بار بار ٹارگٹ کیا اس حکومت کو حکومت کے بعد ان کی پولیسیز کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک ہمارے جو اہلکار یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی کے ممبرز ہیں ممبرز کے بعد ہمارے جتنے بھی کارکنزم کو اٹھا لیا گیا ابھی تک پتہ نہیں لینا کہ وہ کارکنزم کا ہے تین تین دن ہو چکے ہیں آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کچھ بتائیں ہو کیا رہا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں پھر آپ علاوہ جا فرمائیے تھا کہ عمران خان اس سیچوئیشن میں کیا کہیں گے اور شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودری نے اس سیچوئیشن میں کیا ردیا ملیس کیا یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور یہ بہانے ڈھوڑ رہے ہیں اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ موک ہی کھائیں گے آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ دھنکے کی چوٹ سے تین اور دو کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں انہوں نے اٹارنی جرنل سندھ کو بھی کے پی کے پی بلائیں پنجاب کو بھی بلائیں اور اٹارنی جرنل کو بھی بلائیں الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ فورس ہے نہ مال ہے نہ انٹیریر منسٹری کی اجازت ہے انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کروگے پھر الیکشن کراؤ وہ چھ مہینے بعد پھر تم بھی مان ہو جاؤگے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے ایک سیکند صرف صرف ہمیں بات مکمل کرنا اچھا حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے ہیں کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ چھے اکتوبر کی آپ کو آٹھ اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا فلانے نے کر دیا تھا اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد observe کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ آٹھ اکتوبر پہ بھی سٹن نہیں ہیں اور یہ سٹن نہیں ہے جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے اگر یہ اتنی سیکیورٹی سیچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں عزر مشوانیہ چھٹے دن میں لا پتہ ہے یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کے بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائیں کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے سو پولیس کے جوان شہید ہوئے اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ کون نکلے کسی کو سزا ہوئی ہے کوئی بندہ پکڑا گیا ہے ہمیں تو نہیں پتا سو بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں میں تو چیف صاحب سے میں نے علی زفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے یہ لکھوائے نہ کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس دس ملین ڈالر بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے اور آئی ایم ایف نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مضمت کی جائے اتنا کم ہے اور صرف آخری بات یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ انیس سو ستانوے کو ریوائیڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جب چیف جسٹس کو کام سے رکا گیا تھا آج لائیرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں ہزاروں بخلا اس میں شامل ہیں اور اگر ایک لائیرز مومنٹ کی ابتداء ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائیرز مومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم سپریم کورٹ کے درونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ججز جانے آپس میں ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ اس ادارے کو طاقت بات ساری قوم کھڑی ہے اس ملک میں چوپیس کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسیچوشنل اپروول چاہیے یہ اس طرح نہیں کر سکتے اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہیں اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں اور چھ مہینے بعد بھی آپ بیمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے ان کو لائے اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ رکا جائے ان کو لائے اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا بہتر لگلی ذرا بہتر بات اچھا جی آج کے جو دو حصے تھے دو حصے تھے دو حصے تھے آج دیبیٹ کے دیبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ تین دو یا چار ساتھ والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ تین دو سے تھا لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کر دیا ہے لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی اور اب جو بینچ ہے وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کلیپس کر گیا ہے نہ ہمارے پاس آٹھ دس ملین ڈالر ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے جس سے ہم کہیں گے یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سمات جو ہے وہ لائیو نہیں تھی ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کہہ کیا رہی ہے ملک کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بہران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لئے اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں اور یہ بہانے ڈھوڑ رہے ہیں اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ موک ہی کھائیں گے آج عدلیہ نے بلکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ دھنکے کی چوٹ سے تین اور دو کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں انہوں نے اٹارنی جرنل سندھ کو بھی کیپی کے پو بلائیں پنجاب کو بھی بلائیں اور اٹارنی جرنل کو بھی بلائیں الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ فورس ہے نہ مال ہے نہ انٹیریر منسٹری کی اجازت ہے انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے پھر الیکشن کراؤ وہ چھ مہینے بعد پھر تم بھی مان ہو جاؤ گے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے اچھا دیکھیں میں اس میں ایک میڑے ایک سیکند صرف صرف میں ہم بات جو ہے وہ مقمل کرنا اچھا حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کلیپس کر چکا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ چھے اکتوبر کی آپ کو آٹھ اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ آٹھ اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا فلانے نے کر دیا تھا اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد افزورف کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ آٹھ اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہیں اور یہ سرٹن نہیں ہے جس طرح شیخ صاحب نے ابھی کہا ہے دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے اگر یہ اتنی سیکیورٹی سیچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے